السلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبرِ خدا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کی ولادت کے بارے میں بدھ پرستی کے خلاف ان کی تکلیف اور نمرود کی طرف سے ان کو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا بابل کے موجودہ نام عراق ہے نمرود انتہائی مگرور بادشاہ تھا جب اس کے ابتداء کا دائرہ وسیع ہو گیا تو لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اس کی پرستس کریں کیونکہ لوگ پہلے ہی گیر اللہ اور لکڑی سے بنے ہوئے بودوں کی پرستس کیا کرتے تھے لہٰذا وہ اسے بھی آسانی سے خدا ماننے پر آمادہ ہو گئے لوگوں کو اس گمراہی اور جھالت کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا اور وہ اللہ کو بلکل ہی بھولا چکے تھے پروردگارِ عالم نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان میں اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے ایک نجومی نمرود کے دربار میں بڑا مقاموں مونتھ لت رکھتا تھا اور وہ نمرود کے بہت قریب تھا ایک دن اس نے نمرود سے کہا ایک بات ارج کروں تو نمرود نے کہا ہاں نجومی نے بتایا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ بدھ پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا اور آپ کی حکومت ختم کر دے گا یہاں سن کر نمرود نے اپنے دربار کے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا سب نجومی نے پہلے نجومی کی تعریف کی نمرود یہ سن کر دل ہی دل میں گھبرایا اور پھر گصے میں آ کر حکم دیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ وجود میں آنے ہی نہ پائے اور حکم دیا جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے نمرود کے موہ سے اس حکم کا نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے بچے قتل کیے جانے لگے کہتے ہیں کہ نمرود کے حکم پر اس مردود کے جھلادوں نے ایک لاکھ بچے قتل کیے نادان نمرود یہ سمجھتا تھا کہ ہیلو سے وہ خدا تعالیٰ کے ارادے کے آگے بند باندھ سکے گا اسی ملک بابل میں ایک خاتون تھی جن کا نام تاریخ نے نونا بتایا ہے نونا اسے وقت حاملہ تھی لیکن ان کے حمل کے اثار کو اللہ نے چھپا دیا جب ان کے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ نمرود کے ہوپ سے شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں پہاڑ کے ایک گھر میں پناہ لے لی انہوں نے اپنے بچے کو اس گار میں جنم دیا اور پھر بچے کو لا کر پھر خدا سے دعا کی اے خدا میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس گار میں لٹا کر جا رہی ہوں ان ظالموں سے تو ہی اس کو بچانا جو ماسوموں کے خون کے پیاسے ہیں پھر انہوں نے بچے کو بوسا دیا اور گار کے تیہ ہانے کو پتھروں سے بند کر دیا اور واپس شہر کو لاڑ گئی جب دوسرے دن گار میں اپنے بچے کو دیکھنے آئی تو دیکھا ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے اس بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا تھا اور روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزہ پہنچتی رہی اس گزہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دن میں اتنا بڑھتے تھے کہ جہاں ایک عام بچہ مہینے میں بڑھتا ہے آپ علیہ السلام کی ماں آپ کو دیکھنے کی گرد سے روزانہ گار میں آتی جب آپ علیہ السلام کی عمر دو سال ہو گئی تو وہ باتیں کرنے لگے اور جب آپ کی عمر سات سال کو پہنچی تو آپ کی والدہ انہیں بڑی بڑی باتیں اور احلاق سکھانے لگی کمزوروں کی مدد کرنا اور اللہ رب العزت کے گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعہ سنایا کرتی مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جس بچے کی تعلیم اور تربیت میں لگی ہوئی ہیں وہ خود ہی ایک پیغمبر ہے آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے تیرہ سال اسی گار میں گزارے انہوں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا ماں مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلیں ماں نے جواب دیا بیٹا شہر میں تمہارے لئے خطرہ ہے اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو اس گار سے نکل کر شہر میں داخل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جن کا نام آزر تھا یہاں پر ایک نکتے کی وجاہت کرتی چلوں تو رات میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چاچا کہا گیا ہے جبکہ ان کے والد کا نام تارک تھا قرآن مزید میں ان کے والد کا نام آزر کہا گیا ہے بہت سے علیمہ کا آزمہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہ تھا بلکہ ان کے والد تارک تھے اور وہ مسلمان تھے اور باب نسل کا بھی اسی پر اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تارک تھے لہٰذا قرآن مزید اور اکثر احدیث میں جو آزر کو باپ کہا گیا ہے وہ مزاز کے طور پر ہے کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چاچا تھا اور عرب میں یہ رواز ہے کہ چاچا کو باپ کہتے ہیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا چاچا ہی رہا ہو اور تارک کی وفات کے بعد ان کی والدہ سے عقد کیا ہو اور آپ کی تربیت کی ہو اسی سبب سے اس کو باپ کہا گیا ہے آزر مٹی پتھر لکڑی کے بدھ بناتا ان کو خود پوچھتا اور لوگوں کے ہاتھوں پروہت کراتا تھا اس طرح اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا آزر کے بیٹے بھی بدھ فروشی کرتے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گار سے نکل کر شہر میں گئے اور اپنے چچا آزر کے پاس پہنچے تو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بھیج دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور انہیں زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے گئے جس سے وہ مٹی کیچڑ اور کودا کرکٹ سے آلودہ ہو گئے پھر آواز لگائی اے لوگو آؤ اور مجھ سے وہ بت خریدو جو بے جان ہے اکل ہوش سے کھالی ہے اور کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی بتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ شلوک بت پرستوں کی نظر میں بے حد توہین تھا پھر بعد یہاں تک آ پہنچی آجر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بارے میں نصیحت کی ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا چچا جان آپ لکڑی اور مٹی کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ آپ کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں آجر نے چونک کر پوچھا کیا تم ہمارے خدا کے مخالف ہو؟ دیکھو آئندہ اس طرح کی بات زبان پر نہ لانا ورنہ تمہیں سزا ہوگی اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا پرستس اور سجدے کے لائک نہ نمرود ہیں اور نہ یہ بت ہیں لائک عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جات ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور پیغام تیزی سے پھیلنے لگا لوگ ان کی بات گوھر سے سننے لگے جب ان کی شہرت نمرود تک پہنچی تو اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے پوچھا یہ کون نوجوان ہے جس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا درباری بولے اس کا نام ابراہیم ہے جو آزر کے گھر میں جوان ہوا ہے نمرود نے حکم دیا کہ اسے فوراں میرے سامنے پیش کیا جائے نمرود کے بھیجے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے نمرود کا پیغام انہیں پہنچایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے نمرود نے پوچھا نوجوان تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں اور اس نے ایک ایسے مذرم کو آزاد کر دیا جسے موت کی سزا کا حکم سنایا جا چکا تھا اور ایک ایسے آدمی کو پھانسی دے دی جس کا کوئی جرم نہیں تھا پھر کہنے لگا اب بولو میرے خدا ہونے میں تمہیں کیا شک ہے میں بھی تو جس کو چاہوں زندگی بخش دوں اور جس کو چاہوں موت دے دوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو سچا ہے تو جس کو قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھا پھر فرمایا میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں گروپ کرتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا نمرود سے اس سوال کا جواب نہ بن سکا اور وہ شرمندہ ہو گیا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے نمرود سے کہا بادشاہ سلامت مجھے اجازت دیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جاؤں کیونکہ یہ ابھی نہ سمجھ ہے آزر بولا بادشاہ سلامت آپ ابراہیم علیہ السلام کو گھر جانے کی اجازت دے دیں میں اسے آپ کی اور بوتوں کی توہین سے باز رکھنے کی زمانت دیتا ہوں نمرود نے کہا میں تمہاری خاطر ابراہیم علیہ السلام کو ماف کرتا ہوں لیکن اگر اس نے آئندہ کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کے بعد بھی اپنے مشن سے باز نہ آئے اور انہوں نے ایک دن آزر سے کہا چاچا جان یہ بوت کیا ہے جن کو آپ خود بناتے ہیں اور خود پوچھتے ہیں اور خود ہی ان کو خدا مانتے ہیں آزر یہ بات سنتے ہی بگڑ گیا اور اس نے کہا ابراہیم فوراں میرے گھر سے نکل جاؤ میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا ابراہیم علیہ السلام یا کہتے ہوئے گھر سے نکلے چاچا جان چاچا جان آپ نہیں مانتے تو میں جاتا ہوں مگر میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا کیونکہ میں اس خدا سے ڈرتا ہوں اور ان بوتوں سے یا نمرود سے نہیں ڈرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا کے گھر سے اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے اور بوتوں کی خدائی کا انکار کرتے رہے ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور اس دن کچھ حسوسی کام انجام دیا کرتے تھے چنانچہ وہ لوگ سارا سارا دن شہر سے باہر گزارتے تھے ایک دفعہ جب عید کا دن آیا اور وہ لوگ شہر سے باہر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے اس شہر میں رہ گئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ شہر خالی ہے اور بوت کھانے کا کوئی محافظ بھی نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہڑا لیا اور بوت کھانے میں جا پہنچے اس آلی شان بوت کھانے کو دیکھنے لگے جس کو بڑی نفاست کے ساتھ سجایا گیا تھا اس میں مختلف بوتوں کو ان کے مطابق ترکیب میں رکھا گیا تھا تب آپ نے ان بوتوں کا مزاک اڑانے کے لیے کھانا ان کے آگے رکھا جو آپ ساتھ لے گئے تھے آپ نے ان سے کہا کیا تم کھانا کھاؤگے جب بوتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو کہا تم بولتے کیوں نہیں لیکن اب بھی کوئی جواب نہ ملا اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہڑا اٹھایا اور ایک کنارے سے بوتوں کو توڑنا شروع کیا سارے بوت چکنا چور کر دیئے آخر میں سب سے بڑے بوت کے کندھے پر کلہڑا رکھا اور بوت کھانے سے چلے گئے جب شہر کے لوگ واپس لوٹے تو اپنے بوت کھانے میں گئے وہاں جو ان کے بھوتوں کا حشر تھا یہ دیکھ کر وہ بہت حیران اور پریشان ہو گئے لوگ سوچ میں مبتلا تھے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے سب لوگوں کی زبان پر ایک ہی الفاظ تھا کہ کس نے ہمارے خدا کے ساتھ ایسا شلوک کیا ہے بس لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو بوتوں کی برائی بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ جس کا نام ابراہیم ہے وہ بوتوں کی عبادت کو بے اقلی کا کام سمجھتا ہے اور اس نے ہمیں لانت ملامت بھی کی تھی اس لئے ممکن ہے کہ یہ کام اس نے ہی کیا ہو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ظاہر کرنے کے بعد ان پر ایک مقدمہ چلا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا ہمارے بوتوں کے ساتھ یہ شلوک تم نے کیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اتمینان سے جواب دیا یہ بات اس بڑے بوت سے پوچھو کہ جس کے کندھے پر کلہڑا ہے اس شخص نے کہا وہ تو بول نہیں سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا جی ہاں بولنا تو دور کی بات ہے اگر اس کی آنکھ پر کوئی مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ اسے بھی اڑا نہیں سکتا بھلا دوسرے کو کوئی نفع یا نقصان کیا پہنچائے گا مگر تاجب کی بات یہ ہے کہ تم لوگ پھر بھی اس مجبور لاچار کو خدا مانتے ہو اس کو سجدہ کرتے ہو اور اس کی پوجہ کرتے ہو بس نہیں کرتے ہو تو اس خدا کی عبادت جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑے گوھر سے سنی اور سوچنے لگ گئے کہ واقعی یہ نوجوان سچ کہتا ہے سچ مچ لکڑی مٹی اور پتھر کی مورتیوں میں کیا طاقت ہے لیکن ایک آدمی کے دل پر آپ علیہ السلام کی باتوں کا الٹا ہی اثر ہوا وہ بولا کہ ہمارے خداوں کا ستیاناش تم نے ہی کیا ہے اور اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے آج تم نے ہمارے بھوتوں کو توڑا ہے کل ہمارا بدھ کھانا ہی توڑ ڈالوگے اس لیے تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا جو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے تو وہ یہ سب کچھ سن رہے تھے یہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا جج تھا لوگ کھڑے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں نوجوان کے لیے کیا سزا تیہ کی جاتی ہے اس سزا کو سننے کے لیے انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا جج بولا ابراہیم تمہارے اس جرم کی سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا اور تمہاری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور میرا اللہ سن رہا ہے جج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو فیصلہ سنایا نمرود نے اس پر عمل کرنے کے لیے فوراں تیاری شروع کر دی اس نے اس شہر اور ادھر ادھر کے علاقے میں اعلان کر دیا ہمارے بوتوں کو توڑنے اور ان کی توہین کرنے والے نوجوان کو زندہ جلانے کے لیے سب لوگ اندھن اکٹھا کریں ادھر بوت کھانے کے پجاری نے بھی اعلان کیا جو لوگ اپنی کسی مراد کے پورا ہونے کے لیے اندھن جمع کریں گے ان کی مراد پوری ہوگی اس اعلان کو سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ اندھن جمع کرنا شروع کر دیا ادھر شہر کے تمام لوگوں نے لکڑیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا ادھر ابراہیم علیہ السلام قید کر لیے گئے لوگوں نے اندھن کے لیے لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ اس کو لگا دیا اس کے بعد ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی جب شولے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کھانے سے نکال کر لیا گیا جب انہیں اس میدان میں لیا گیا جہاں آگ جلائی گئی تھی تو آپ علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر ہس پڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ دوری پر تعمیر کیا گیا تھا جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا جہاں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر اور بشیر بیٹھے تھے کہتے ہیں کہ یہ آگ اس قدر شادید تھی کہ اس کے اوپر سے پرندہ بھی گزر نہیں سکتا تھا چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیا گیا تو ان لوگوں کو یہ معاملہ پیش آیا کہ اب ابراہیم کو آگ میں کیسے پھینکا جائے اس دوران شیطان نے ان لوگوں کے دماغ میں منجنی کا تصور ڈالا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ منجنی دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوفہ میں گلزار نامی ایک نہر کے کنارے بنائی گئی اس منجنی کو شیطان نے بنایا تھا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنی کے ذریعے آگ میں پھینک دیا اس وقت آسمان و زمین سے فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر ایک شیئے نے ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی خواہش کی زمین نے کہا پروردگار مجھ پر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے تیری عبادت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے کیا تو راضی ہے؟ کیا لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو لوگ جلاتے ہیں حق تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ مجھ سے مدد طلب کرے گا تو میں یقیناً قبول کروں گا زبرائیل علیہ السلام نے کہا خداوند تیرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے تو نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا ہے تاکہ ان کو آگ میں جلا دیں حق تعالیٰ نے فرمایا خاموش ہو جا ایسی بات تیرے جیسا بندہ ہی کہہ سکتا ہے جو ڈرتا ہے کہ کوئی عمر اس کے قبضہ اختیار سے باہر ہو جائے گا وہ میرا بندہ ہے جس وقت چاہوں گا اس وقت بچا لوں گا اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں قبول کروں گا پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی اس وقت زبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی جبکہ وہ منجنی سے جدا ہو چکے تھے اور پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت مجھ سے ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا تم سے کوئی حاجت نہیں ہے لیکن عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے اس وقت زبرائیل علیہ السلام نے ان کو ایک انگوٹھی دی جس پر نقش تھا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پھر خدا نے آپ کو وہی کی کونی بردن یعنی آگ سرد ہو جا اس کے ساتھ ہی آگ سرد ہو گئی اور وہاں زبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہو گئے ان کے چاروں طرف گلوں لالا پیدا ہو گئے کہتے ہیں جب آگ جل رہی تھی تب چھپکلی آگ کو پھونکتی تھی اور مینڈھک پانی لاکر اس پر پھینکتا تھا تاکہ اس کو بجھا دیں اور جب خدا نے وہی کی کہ سرد ہو جا تین روز تک دنیا کی تمام آگ میں گرمی باقی نہ رہی تھی اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا نوجوان ہمیں تاجب ہے کہ تمہارا حکم آگ پر چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تمام میرے خدا کی قدرت ہے نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گرمت کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا مگر وہ آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوا نمرود کو لگا کہ کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں اس نے فوراں لوگوں کو لالچ دے کر اور کچھ کو ڈرہ دھمکا کر بہکایا اس واقعے کے بعد اس نے حکم دیا کہ انہیں شہر بدل کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص ان کے پیروں نہ بنے اور ان کا دین اختیار نہ کر سکے حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرودیوں کے ساتھ ان کے شہر میں رہنے سے خوش نہ تھے اس لیے وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے چنانچہ انہوں نے اپنی بکریاں اکٹھے کی اور انہیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے کیونکہ آپ کے پاس بہت بکریاں اور دوسرا سامان بھی تھا اس لیے نمرود نے حکم دیا کہ یہ سارا سامان ضبط کر لیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تم میری بھیڑ بکریاں اور مال لینا چاہتے ہو تو میں نے اس سر زمین میں اپنی جتنی عمر گزار کر یہ بھیڑ بکریاں جمع کی ہے تم میری وہ عمر لوٹا دو اور پھر میرا مال ضبط کر لو جب بات بڑھ کی تو یہ مقدمہ نمرود کے ایک مناسب کے پاس پہنچی اس نے فرکین کے بیانات سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا تب آپ اپنی بکریاں اور دوسرا سامان لے کر اپنی بیوی سارا اور اپنے بھتیجے حضرت لوت علیہ السلام کے ہمراہ بابل چھوڑ کر چل دئے اکثر مولکوں اور بعض مفسروں نے ذکر کیا ہے کہ آگ سے نجات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین حق کی دعوت دی اس شخص نے کہا میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا اور ایک دن مقرر کیا اس روز نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے یہاں تک کہ حق کے طالعہ نے سب سے کمزور مخلوق مچھر کو بھیجا جسے فضا تاریخ ہو گئی اور وہ لشکر والوں پر حملہ ور ہوئے اور ان کے سر اور ناک میں لپٹ گئے یہاں تک کہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے نمرود بھی زلیل و رسوہ ہو کر واپس آیا لیکن پھر بھی ایمان نہ لیا تو خدا نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جاتو وہ اس کے دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا نمرود اس قدر بے چین ہو گیا کہ چند آدمیوں کو مقرر کیا کہ چپل کی باریک نوک اس کے سر پر ماری جائے نمرود کو اسی حالت میں چالیس سال گزر گئے تو وہ ایمان نہ لیا بلاخر اسی حالت میں مر گیا اور اس پر ذہنم مسلط ہو گئی موسیقی